اسلام علیکم ڈائیز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ہمارے اب تک کے ون آف دا بیسٹ پروڈیکس یہ دونوں موڈل بہت زبردست ہیں بیسٹ کہہ سکتے ہیں اب تک کے سائیکل کو تو اور بائیک بھی بہت بڑے بیٹری پیک کے ساتھ ہے اب تک کا بیسٹ بیٹری پیک اب تک کا سب سے بڑا بیٹری پیک اس میں انسٹرول ہے اوورال لک وائز انہیں چیک کریں یہ سائیکل ہے اس کے فیچرز بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں بائیک کے فیچرز بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لک وائز چیک کریں دونوں چیزوں کو یہ انٹی تیو سسٹم کے ساتھ ہے تو یہاں سے ہون ہوگا ہے بہت ہی پاور فل بہت ہی بڑی زبردست قسم کی بیٹری کے ساتھ ہے سب سے پہلے سائیکل کے فنکشنز ایکسپلین کرتے ہیں یہ ہمارا اب تک کا بیسٹ سائیکل ہے اس کی وجہات یہ کہ سب سے پہلے اس کا فریم چیک کریں یہ کیا چیز ہے بہت ہی زبردست فریم کے اندر یہ بائیک ہے فل ایلومینیم بوڈی اور فریم اس کا وید ہیڈرالک بریکس اور سوری بریکس کہہ رہا ہوں شاک ابزاربرز تو یہ شاک ابزاربرز جو اس کے اندر ہیں تو بیک میں بھی ہے فرنٹ میں بھی ہے جو اس کی رائیڈ کو بہت ہی کمفرٹیبل بنا دیتا ہے اس کی سیڈ بھی کافی کمفرٹیبل ہے اور اس کا فریم ٹوٹلی اس طرح اڈیرسٹ ہوئا ہے کہ کوئی بھی آپ کو شاک نہیں لگنے والا بے شک آپ فورٹی کی سپیڈ بے چلا رہے ہوں گے اسے ٹھیک ہو گیا اب اس کے ساتھ اس کا سپیشل بیٹری پیک فورٹی ایٹ وولٹ ٹویل ویمپیر کا بہت ہی زبردست قسم کا بیٹری پیک ہے اسی کے اندر اس کی چارجنگ پورٹ ہے یہیں سے یہ چارج ہوتا ہے یہ اس کا جو ہے ایل سی ڈسپلی آ جاتا ہے اس کے بعد یہ اس کا تھوٹل ہے سپیشل کی لوگ کے ساتھ ہے یہیں سے یہ آن آف ہوتا ہے یہ اس کا ہارن بٹن ہے یہاں سے ہارن ہے ہارن چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سپیشل لائٹ جو اس کے سولر چارجنگ والی لائٹ ہے اور اس کے اندر اس کی بیٹری ہے اور اس کے فنکشنز چیک کریں کے فنکشنز ہیں تو یہ بھی لائٹ کافی تیز ہے ابھی سائیکل کو آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں بھائی چلا جو چلو یہاں سے گزرنا اور واپس آتے ہوئے پھر دوبارہ یہاں سے اس کی سپیڈ ٹورک چیزیں چیک کیجئے گا آجو چلو سیدھا جلو یہ چیک کریں سپیڈ اس کی یہ 40 کلومیٹر پر اور چیک کریں سپیڈ اور اس کی لائٹنگز ہم نے اس طرح ڈیزائن کی ہیں اس میں چیزیں لگائی ہیں کہ رات کو چلتے ہوئے تو یہ بہت زبردست لک پروائیڈ بھی کرتا ہے تو یہ جو ہے ایک چارج میں 30 کلومیٹرز کور کرنے کی ایبیلیٹی رکھتا ہے اور اگر اسے سلو چلائیں تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے اور اس کی لائٹنگز اور ہر چیز آپ کو ایکسپلین کر دی پیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی سپیڈ پھر بڑھ جائے گی سٹاو بھائی تو یہ ہو گیا جی سائیکل کمپلیٹ یہ اوورال کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا بائک کے حضرات جو سائیکل اس طرح کے حضرات جو ہیں شکین ان کے لئے یہ بیس چیز ہے اب سائیکل کو ڈبل سٹینڈ پہ لگا دیں اچھا ڈبل سٹینڈ اس وجہ سے سر اس کا ڈبل سٹینڈ ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ بیٹری کا ویٹ ہے تو اس کو ڈبل لگایا ہوئے تو یہ ایزیلی پھر کھڑا ہو جاتے اب آپ کو بائک کی رائٹ دکھاتے ہیں سب سے پہلے بائک کی فیچرز ایکسپلین کر دوں اس کے اندر جو بیٹری ہے سر سیونٹی ٹو وولٹ اور سکسٹی فور ایمپیرز کی بیٹری ہے اور یہ اب تک ہماری سب سے بڑی بیٹری ہے اگر اگر جو ڈبل سبسکرائبرز ہیں انہوں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہوگی جو ایک چارج میں تین سو کلومیٹر کور کرنے کی ایبیلیٹی رکھتی ہے 1500 وارٹ موٹر کے اوپر وہ میں نے دکھائی ہوئی یہ وہی والی بیٹریز کے اندر انسٹرالڈ ہے اور یہ جو ہے موٹر یہ ٹو تھاؤزن وارٹ ہے بہت بڑی موٹر ہے تو یہ دو سو سے ڈھائی سو کلومیٹر اس بیٹری کے ساتھ چل سکتی ہے ٹھیک ہوگیا اور ابھی آپ کو اس بیٹری کے فیچرز دکھاتے ہیں ایکسٹرا یہ بی ایم ایس اس کا جو ہے وہ ایکسٹرا اورڈنیری ہے فون کے ساتھ کنیکٹ ہوکے اپنے ساری چیزیں ایکسپلین کرتا ہے کہ کیا ہے ابھی دیکھیں ہماری بیٹری کی وولٹیج سیونٹی ون پوائنٹ فائیو ہے ٹھیک ہے ہماری بیٹری ہر ہر سیل کے وولٹ 3.5 وولٹ پہ ہے ہمارے سیل ہمارے سیل کی تمام سیلز کے ریزسٹنس بتا رہا ہے کتنی کتنی ہیں لائنز کی ہم سیٹنگز میں جا کے اس کی سیٹنگز چین کر سکتے ہیں نمبر آف سیل جو جو چیز ہم چینج کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم چاہیں تو اپنی بائک کے ڈسچارج کو آف کر دیں تو آپ کے بائک کو کوئی بھی نہیں چلا سکتا ہمارا بائک بند ہو گیا اسے آن کریں گے اور آن کرنے کے بعد اسے یہاں سے آن کریں گے پھر آن ہوگا مطلب یہاں سے اگر بند کر دیا تو ہمارا کوئی بھی نہیں چلا سکتا اس کے بعد ہمارے بائک کو اگر آپ کی بیٹری ختم ہو گئی ہے یہاں سے آپ کی بیٹری ختم ہو گئی آپ مزید چلنا چاہ رہے ہیں منزل پہ جانا چاہ رہے ہیں آپ کی منزل ہے پہ پانچ دس کلومیٹر دور تو آپ ایمرجنسی آن کر دیں تو آپ کی بیٹری ڈیپ ڈسچارج ہوکے بھی آپ کو منزل پہ پہنچائے گی یہ اس کے ایکسٹرارڈنری فیچرز ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی آپ کو فیچرز دکھاتے ہیں بھائی آنا یار ادھر یہ جب میں کہوں نا تو تب آپ نے تھروٹل ٹویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ادھر زیرو ایمپیرز ڈرین ہو رہے ہیں کوئی ایمپیر اس کے اندر جا بھی نہیں رہا کوئی آ بھی نہیں رہا ہم ابھی تھروٹل ٹویسٹ کریں گے اب دیکھئے گا تھروٹل ٹویسٹ کرو گئی ہماری بھائی ادھر سے چل رہی ہے یہ ادھر چیک کریں یہ چودہ ایمپیر پندرہ ایمپیر ابھی موٹرز سٹیبل ہو گئی ہے ادھر تو اب یہ تین ایمپیر ریگولر لے رہی ہے کیونکہ فرسٹ پیک میں وہ زیادہ ایمپیرز لیتی ہے تو یہاں تک کہ ہمیں ہر ڈیٹیل پتا چلے گی کتنے ایمپیر جا رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں جب اون روڈ چلائیں گے تو یہ فورٹی ایمپیر پیک تک بھی جاتی ہے ہماری موٹر فورٹی سے اوپر بھی جاتی ہے تو یہ ایمپیرز ایدھر ہر چیز شو ہو گئی کہ کتنے ایمپیر پہ بیٹری چارج ہو رہی ہے کتنے پہ جو ہے وہ ڈرین ہو رہی ہے کیا سیل کی والٹیجز میں ڈیفرنس ہے کیا بیلس ہے اس بیٹری کی سب سے بڑی بات اس بیٹری کی جو ہے ایکٹیف بیلسنگ ہونے ہیں اس میں ایکٹیف بیلسنگ فیچرز انسٹالڈ ہیں کہ بیٹری ہر ٹائم بیلنس ہوتی رہتی ہے جو اس کی لائف کو جو ہے وہ ڈبل کر دیتے ہیں تو یہ اس کی بیٹری کے فیچرز ہیں اب اس بائک کے جو ہے وہ میکسیمم سپیڈ کی بات کر لیتے ہیں ابھی یہ بیٹری ہاف پہ ہے یہ دیکھ لیں اب ففٹی فور پرسنٹ پہ بیٹری ہے اور پھر بھی اس کی سپیڈ جو ہے نائنٹی ایٹ کلومیٹر پر اور یہ موٹر کی آواز چیک کریں سمود نیس چیک کریں تو یہ بائک جو ہے ان روڈ نائنٹی کلومیٹر پر اور کی ٹاپ سپیڈ گین کرنے کی ایبیلیٹی رکھتی ہے تو اگر کسٹومر کے پاس تو ہم نے بھیج دینی ہے انشاءاللہ اس اونہ اس پوسیبل بائک تو اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ پوری اس کی ویڈیو بنائیں گے ان روڈ پہ ہمیں تو موقع نہیں ملا اسے پورا دھوڑانے کیا تو انشاءاللہ اس کی پوری رائیڈ کی بھی ویڈیو آئے گی کہ کمپلیٹ کتنی سپیڈ ہے ان روڈ میں جب فولی چارج ہوگی تو یہ نائنٹی کلومیٹر پر اور ایزیلی اچیو کرے گی کیونکہ ہماری جو یہ موٹر ہے بہت سپیشل انسٹالڈ ہے پہلے ہم 1500 وارڈ انسٹالڈ کرتے رہے ہیں پرائیڈر کے اندر بھی وہ ویڈ ریسپیکٹو مائلیج بناتے تھے لیکن پرائیڈر بائیک کو جو جھٹتی ہے موٹر وہ یہی والی ہے بہت زبردست اور کمفرٹیبل رائیڈ ہے جس طرح کار با بیٹھا ہو بندہ ایسے بیٹھ کے چلتی ہے یہ گاڑی بھائی رائیڈ کر کے دکھاؤ ابھی یہ چلو 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 یہ چیک کریں اس کی سٹیبلیٹی یہ بہت ہی جو ہے وہ اس کی جو ہے ٹارک اور اس کے آرپیم بہت ہی زبردست ہیں ہنڈرڈ نیوٹر میٹرن ٹارک اور اس کے نائن ہنڈرڈ آرپیم ہیں تو یہ بہت جلدی ویلاثٹی گین کرتی ہے اس کی ایکسیلریشن بہت ہی زبردست ہے لائٹ آن کرو لائٹ آن کرو یہ چیک ہے تو ویڈ ریسپیکٹ ٹو مائل ایج آئی ہاپ ٹو ہنڈرڈ کلومیٹرز یہ بائک کور کر سکتی ہے موٹر بڑی ہے اس پہ کنزمشن بھی زیادہ ہے سپیڈ بھی زیادہ ہے سارا کچھ ہے تو ٹو ہنڈرڈ کلومیٹرز ہی نا سنگل چارج کنٹرولیبل بیٹری سپیڈ اس کی نائنٹی کلومیٹر پر آر آئی ٹھنک پاکستان میں کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اس جیسی بائک بنا رہی ہے ریسینٹلی ٹھیک ہے اوورال یہ بائک آپ کو کیسی لگی اور اس کا مزید کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ آپ کے سجیشنز ہمارے لئے بہت اہم ہیں آپ ہمیں ضرور گائیڈ کیا کریں اگر کوئی چیز مزید اس میں بہتری ہو سکتی ہے تو باقی یہ بائک آپ کو کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا اور سائیکل کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا یہ ہمارے بیسٹ پروڈیکٹس میں سے ایک چیز تھی جو آپ کو دکھائی ہم نے تو ضرور بتایا کریں یہ کیسا لگا آپ کو آپ کے لئے ایسے پروڈیکٹس لاتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے اللہ ہم سب کا حامیوں ناصر ہو پاکستان زندہ بات